اسلام علیکم ان کو ڈسکس کریں گے مقاصد تعلیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں نظام تعلیم میں بنیادی حصیت رکھتے ہیں سب سے پہلے کسی بھی نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم وضع کیا جاتے ہیں برے سگیر کے مسلمان حکمرانوں اور علماء کرام کی اشائط تعلیم میں دلچسپی کا جائزہ لیتے ہوئے ہم ایک طرف ہمایوں جیسے بادشاہ اور فتح اللہ شہرازی جیسے وزیر کو تعلیم و تدریس میں مشغول پاتے ہیں تو دوسری طرف ہزاروں علماء و مشایخ کو اپنے دوسرے مشاغل کے ساتھ ساتھ اس فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے نزدیک تعلیم کے مقاصد کیا تھے سب سے پہلے رضاِ الٰہی کا حصول مسلمانوں کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا برے صغیر پاکوہند میں ان لوگوں کے علاوہ جنہوں نے تعلیم کو بطور پیشہ اختیار کیا بے شمار لوگ ایسے تھے جن کی معاشی مصروفیات اور تھی لیکن انہوں نے محض رضاِ الٰہی کے لیے دوسروں کو سکھانے کی بھی کوشش کی یعنی اپنی دوسری معاشی مصروفیتوں کے باوجود سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھا اور وہ کیوں تھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے تو یہی وجہ تھی کہ برے صغیر کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی مسجدوں اور خانکاہوں کے علاوہ لوگوں نے گھروں پر بھی بغیر کسی دنیاوی لالچ اور معاوضے کے مدارس قائم کی ہوئے تھے اہلِ علم کے علاوہ ہندوستان کے حکمران طبقہ نے بھی یہی مقصد سامنے رکھتے ہوئے تعلیم کو عمام الناس تک پہنچایا تھا تو تعلیم حاصل کرنا یعنی تعلیم سیکھنا یا تعلیم سکھانا جو ہے اس میں کس چیز کو سامنے رکھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اس کی خوشنودی حاصل ہو اور اسی طرح سے زندگی کے جو کام بھی آپ کریں جو بھی معاشی مصروفیات ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول جو ہے اس کو مقدم رکھا جائیں تعلیم حاصل کرنے کا دوسرا مقصد کیا ہے تعمیرِ صیرت و کردار اسلامی مقاصدِ تعلیم میں تعمیرِ صیرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اسلام نے تربیتِ اخلاق کو تعلیم کا لازمی جزو قرار دیا ہے برے صغیر پاکوہند میں بھی علماء و صوفیاء نے تعلیم کے ذریعے اپنے طلبہ کے کردار کی تعمیر کی اور ان میں اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کی وہ خود بھی اچھے کردار کے مالک تھے اور انہوں نے اپنے طلبہ میں بھی یہ چیز راسک کرنے کی کوشش کی اسلامی نظامِ تعلیم بھی فرد کی شخصیت کی تعمیر کو بنیادی اہمیت دیتا ہے تاکہ نیک افراد مل کر ایک نیک معاشرہ تشکیل دے سکیں تو اسلامی مقاصدِ تعلیم کا دوسرا اہم مقصد کیا ہے طلبہ کے صیرت و کردار کی تعمیر ان میں اچھے اخلاق پیدا کرنا ان میں اچھی صفات پیدا کرنا اور ان کے کردار کی تعمیر کرنا تیسرا اہم اور بنیادی مقصد طلبہ کی متوازن نشونما ہے تو تعلیم کسی ایک انسانی پہلو کی نشونما کا عمل نہیں بلکہ اس کے ذریعے انسانی زندگی کے تمام پہلووں کی متوازن نشونما ہوتی ہے برے سگیر پاکو ہند کے مسلمانوں نے اپنے مدارس میں جو تعلیمی نظام رائج کیا اس میں طلبہ کی ہر لحاظ سے نشونما کا خیال رکھا جاتا تھا یعنی ہمہ پہلو نشونما کا خیال رکھا جاتا تھا اس میں روحانی اخلاقی معاشی معاشرتی دینی دنیاوی جذباتی ہر قسم کی نشونما شامل ہے دینی تعلیم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی لیکن دنیاوی تعلیم کا عمل بھی جاری و ساری تھا تعلیم کی وستت اور ہماگیری کا یہ عالم تھا کہ مدارس میں ایک طرف قرآن و حدیث فقہ منطق اور کلام کی تعلیم دی جاتی تھی تو دوسری طرف تاریخ جغرافیہ طبیعت اور علم حنصہ وغیرہ جیسے دنیاوی علوم کی تربیت کا بھی انتظام تھا تو دینی علوم کو بھی جاری و ساری رکھا گیا دینی تعلیم پر بھی توجہ دی گئی اور دنیاوی علوم پر بھی فوکس کیا گیا تو ہر لحاظ سے طلبہ کی نشونما کا احتمام کیا گیا مقاصد تعلیم میں چوتھے نمبر پر معاشی خودکفالت ہے یعنی طلبہ جب تعلیم سے فارغ ہو جائیں تو وہ اپنی روزی بھی کما سکیں برے سغیر کے نظام تعلیم میں ایسے علوم و فنون بھی شامل تھے جو طالب علم کی خودکفالت کے زامن تھے یعنی وہ فنون حاصل کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جاتے تھے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اپنی روزی خود کما سکتے مثلاً خطاتی کتابت جلد سازی وغیرہ برے سغیر میں ایسے مدارس کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں فنی تعلیم کا بھی انتظام تھا مختلف قسم کے فنون کی تربیت دی جاتی تھی اور پیشہ ورانہ علوم کی تربیت دی جاتی تھی برے سغیر کے نظام تعلیم کا اگلا مقصد تعلیم ہے منصب خلافت منصب خلافت کی ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سونپی ہیں اس کو احسن طریقے سے ادا کرنے کے قابل بنانا اسلامی نکتہ نظر سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس لئے مسلمان کی زندگی کا اہم مقصد کیا ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کرے تعلیم انسان کو اس مقصد کی ادائیگی کے لیے تیار کرتی ہے یعنی ہم نے طلبہ کو اس مقصد کے لیے تیار کرنا ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کریں اور اپنے خلیفہ ہونے کا حق ادا کریں آخری مقصد تعلیم ہے تسخیر کائنات تعلیم کے ایک مقصد انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ فطرت کی قوتوں اور پوشیدہ ذرائع کو انسان کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے اس کا خوج لگائے اور اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں تو طلبہ میں ایسے علوم اور ایسے فنون جو ہیں ان کو فروغ دینا جس کے ذریعے سے وہ کائنات کے پوشیدہ رازوں کا خوج لگا سکے اور ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکے تو یہ مقاصد تعلیم ہیں جو برے صغیر کے نظام تعلیم میں اس وقت رائج تھے اوکے اللہ حافظ